کاموکی کے محلہ شریف پورا مہر سویٹ ہاؤس والوں کے گھر دس ماہ قبل پچھتر لاکھ کی ڈھکیتی ہوئی تھی جس کو ابھی تک فالس ٹریس نہیں کر سکتے مدعی مقدمہ تھانا صدر کاموکی ساجید حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں ڈھکیتی کا ایک کردار لقمان نامی شخص ساجید حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی ڈھکیتی کو کروانے میں شیخ ابو بکر اور عبد الرزاق بھی شامل ہیں جب ساجید حسین نے دونوں لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے پوچھا آپ لوگوں کا میری ڈھکیتی میں کیا کردار ہے اور آپ کے ساتھ کون کون ملاویس ہے تو ابو بکر اور عبد الرزاق نے اپنی ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمارے ساتھ جو مین آدمی ہے وہ ایک فالس ملازم بھی ہے ذرائع سے ملوک ہوا ہے کہ یہ کونسٹیبل اتنا مضبوط ہے پچھلے دینوں ڈاکو اس نے پکڑے تھے اور ان کے مکان تک تین کروڑ میں بیج دیئے تھے اس کونسٹیبل کی کوٹھی ایک کنال رکھے پر مشتمل ہے اور پولیس خزانے میں صرف ساتھ لاکھ روپے شو کروائے تھے مدعی مقدمہ ساجید حسین نے آئی جی پنجاب اور آئر پیو گجرانوالا سے مطالبہ کیا ہے کہ میری پچھتر لاکھ کی ڈھکیتی اس پولیس کونسٹیبل نے کروائی ہے ابھی تک اس کی کسی بھی فارم پر تفتیش نہیں ہوئی اس کی تفتیش اس پی صدر گجرانوالا کی زیرے نکرانی ہونی چاہیے تاکہ پولیس کے اندر کالی بیڑوں کا خاتمہ کیا جا سکے